بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا شروع کرتے ہیں چولا جلایا اور کڑائی رکھی اور ایک کلو ہم نے یہ بوم کا گوشت کی بوٹیاں ہم نے اس میں ڈال دیئے ماشاءاللہ یہ بوم کے گوشت کی بہت مزے کی بنتی ہے تندوری سیکھتی کا بوٹی اب اس میں ہم دو کلاس پانی ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے بیف ہمارے اچھے سے پکنے لگ گیا ہے اب یہ دیکھیں اب چولے کے آج ہم ہلکی کر دیں گے اور کم سے کم ہم اسے ایک گھنٹے بنائیں گے اور اسے گوشت کو ہم کو اچھے سے گلانا اس کو ماشاءاللہ سے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے بیف ہمارے اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں اب چولا بند کر دیتے ہیں جب تک ہم اس کی مکسٹر پیار کر لیتے ہیں ایک بول لیا ڈیڑھ چمچ کوریوی لال مرچ ایک چمچ حلدی پوڑر ایک چمچ زیرہ پوڑر ایک چمچ نمک اور ڈیڑھ چمچ تندوری مسالہ اسے ہم نے اس بول میں ڈال دیا ایک چمچ بھر کے ہم نے نسن ادرک کا پیسٹ لیا ڈیڑھ چمچ زیرہ پوڑر تین چمچ دھائی ڈیڑھ چمچ اویل اور یہ ڈیڑھ چمچ بیسن اب ڈیڑھ چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے سرکا اس کی جھگہ لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں ڈردے کا کلر چار سے پانچ دروپس اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے ہم نے اسے مکس کر دیا اب ہم سارا بیف اس میں ڈال دیں گے سارا بیف ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگیں مکس ماشاءاللہ سے اچھے سے مسالہ ہم نے اس پہ اچھے سے لگا دیا یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنی خوبصورت ریسیپی اور بہت آسام سی ریسیپی ہے یہ اب اسی طرح کی ہم نے سیکھ لی اس طرح کی اب ایک ایک بوٹیا ہم اس پہ اچھے سے لگا دیں گے اسی طرح یہ ہم نے سیکھ پہ بوٹیا لگا دیئے اب اسی طرح ہم بناتے جائیں گے اور اسی طرح ہم رکھتے جائیں گے ساری ماشاءاللہ سے ساری ہم نے سیکھ بوٹی بنا لیئے یہ دیکھنے تکا بوٹی تین سے چار چمچ ہم نے اوئل ڈالا ایک فرائی پین رکھا اب یہ جو ہم نے تکا بوٹی ہے سیکھ کے یہ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے ماشاءاللہ سے ایک منٹ ہو گیا ہمیں اسے پکاتے ہوئے اور یہ دیکھیں اچھے سے ابھی ہم اس کو اچھے سے اس کو پلٹ لیں گے ماشاءاللہ سے ایک منٹ ہم نے ایک طرف سے پکایا ہے اور ایک منٹ ہم نے ایک طرف سے پکایا ہے یہ دیکھیں پھل اس کی لک چیک کریں یہ کتنے مزے کی ہماری سیکھ تندوری تکا بوٹی تیار ہوئی ہے اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے اور اسی طرح بناتے رہیں گے اور نکالتے رہیں گے ماشاءاللہ سے تندوری سیکھ تکا بوٹی ہماری تیار ہو گئی ہے زبردست ریسیپی ہے بہت مزے کی ریسیپی بنتی ہے اور بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوتی ہے ساتھ ہم نے ایک لا جواب رائتہ بنایا ہے اس میں ہم نے ہارا دھنیا ہاری مرچے تھوڑا سا زیرہ اور نمک ڈال کے اس کو ہم نے رائتہ تیار کر دیا ایک ٹوماٹر کٹنگ کر کے ہم نے اس پر لگا دیا ہے گوشت بہت زیادہ گلہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں ان کا گوشت ہے یہ بہت زیادہ گلنا چاہیے لا جواب ریسیپی ہے یہ بہت آسان کر کے بتاتی ہوں یہ تندوری سیکھ ٹکا بوٹی اتنے مزے کی تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائے بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوتی ہے اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ دیئے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی عبضہ مالی میں رکھیں آمین